بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق حسین آپ کا ہوسٹ آج ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سلیب ہم ڈالنے ہیں بیسمنٹ کی چاہتا ہے یہ یہ گیارہ سو سکیر فٹ ایریا ہے بیسمنٹ کا جو کہ آج ہم اس کو فل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سٹیل شیٹرنگ اس کی ایک سائٹ پر آپ کو نظر آ رہی کی ہے اور اس کے اوپر یہ سٹیل پلیٹس ہیں اور یہ یلو کلر کے جو ہے یہ آپ کو ٹیپ نظر آ رہی ہے یہ ٹیپ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر جو موٹر ہے وہ لیکیج بغیرہ نہ ہو اور اس کے اندر جو موٹر ڈال رہے ہیں اس میں بھی خاص طور پر آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی ریشو ہے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو عام فہم زبان میں گول مال کہتے ہیں جو کہ ڈالتے ساتھ اس کو یہ جس طریقے سے چپٹی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پلین بھی ہوتا جائے اور اپنی کنکریٹنس اس کے اندر پوری کی پوری آتی جائے یہ چینچ سلیب ڈال لیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کچھ بیم ہے یہ اس میں چھ سوتر کا سریعہ اتفاق کا استعمال کیا ہے اور ہجویری بیلڈر جو ہے وہ ہمیشہ سکسٹی گریڈ ڈی فارم شیپ یہ آپ کو سٹیل نظر آ رہا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ سٹیر ہے اس کی بیسمنٹ کی یہ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی فل ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو کنکریٹ کی دکھا دوں یہ پردیاں بیسمنٹ کی پہلے کی تھی تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر بھی سٹیل جو تھا وہ سکسٹی گریڈ ڈی فارم شیپ بھی استعمال کیا تھا جو اس کے اندر آپ نے اہم چیزیں ہیں وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے الیکٹرک پوائنٹس وغیرہ اور اے سی کے ڈرینیج وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہی استعمال فارم کر لے نہیں ہے وہ ساری کی ساری پائی وغیرہ اور اس کے اندر پاپولر کے پائی بھی استعمال کریں یہ دیکھیں یہ ریشو ہے یہ بوری ایک بوری کی مشین ہے عام طور پر جب بھی کوئی ٹھیکے دار آئے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ایک پوری بوری کی مشین لے کر رہے ہیں ایک آدھی بوری کی مشین بھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک بوری پوری ڈلے گی جو سیمٹ کی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ایک یہ ریڈی جو ہے یہ ریت کی جس طریقے سے یہ ڈال رہے ہیں بھائی اور دو ریڈیاں جو ہے وہ بجری کی تو یہ ریشو ایک دو چار کی ریشو ہو جائے گی اور چھینج سے نیچے سلاب مات استعمال کریں اور ڈی فارم شیپ سریعہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو یہ نرم تھوڑا سریعہ ہوتا ہے اور ارتھکویک ریزیسٹنس اس کے اندر ہوتی ہے لچک بغیرہ جس وجہ سے انجینری کانسل سے یہ اپروڈ ہے تو یہ دیکھیں یہ کینڈا بنایا ہوئے ہم نے تاکہ اس کو ڈیفرنٹ جگہ پر مار کے دیکھتے ہیں تاکہ ریشو بلکل ایک جیسی ڈلے اس میں اور یہ چھے انچ کے اوپر اس کا نشان ہم نے لگایا ہوئے تو یہ انفیکٹ یہ آپ سمجھیں کہ یہ چھے انچ سے بھی تھوڑا سا مال جو ہے اس کے اندر جو سلیب ڈال رہی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی ایک آدھا سوتر اس سے نیچے نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر جو تارل پیٹی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر کور ہو جاتی ہے کیونکہ میاری لینٹر جو بھی ہے وہ چھے انچ سلیب سے کم نہیں جانا چاہیے ایک آدھا سوتر اگر زیادہ بھی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے میاری اور سٹینڈر لینٹر کا یہی اصول ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے یہ جو ہے اس کی چھت جتنی ڈلتی جا رہی ہے ہمیں ایک اس کا بالکل لیول نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو سٹیل ہے وہ بھی ڈی فارم شیپ کا استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ مجود ہیں لیبرر جو ٹھیکے دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سٹینڈر استعمال کیا اسلام علیکم اکرام صاحب کیا مہین ہے خرید ہے یہ کیا ریشو ڈالی ہے آپ نے اس کے اندر یہ سر ہم ریشو ڈال رہے ہیں اس کے اندر دو ریٹیا بجھری کی اور ایک ریٹی ریٹ کی اور ایک بہتر گیا ایک دو چار ایک دو چار کی ریشو ڈال لے ہیں یعنی کہ ایک سیمر اور دو اس میں ریٹ آ گیا اور چار کر دی اور یہ سنیب کچھ بڑھ رہے ہیں؟ چینچی بڑھ رہے ہیں چینچی بڑھ رہے ہیں چینچی بڑھ رہے ہیں ساڑھے پانچ چینچی صاحب ہوتی ہے؟ نہیں سر وہ غلط کرتے ہیں عام لوگ چھے چھڑاک رہے ہیں تاکہ بیس مٹ کچھاتے ہیں یہ جس کی پائداری اور مضبوطی ہے اس کا یہ ہے کتنے دن بعد آپ کھولیں گے؟ یہ سر ہم کام کام پندرہ دن میں کھولیں گے سردی اور گرمیوں کا فرق ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فرق ہوتا تھا اب سردی ہے سردی میں پندرہ دن لگتے ہیں گرمی میں آٹھ دن تقریب ہوتا ہے جیسے آج پڑھ گئی ہے تو اس کو ترائی کپس سٹار کریں گے؟ ترائی کپس سٹار ہم کل سے شروع کریں گے کل سے شروع کریں گے تو اس کو کتنے دن تک کرتے رہیں گے؟ تقریباً آٹھ دن آٹھ دن کرتے رہیں اسے ہی ہے کہ مضبوط ہوتا جائے گا دن بعد دن اس کی جو سٹیل کی ہے اور یہاں پہ جو سٹیل ہے اچھا یہ بتائیں مجھے اکرم صاحب اس میں جو سٹیل آپ نے استعمال کیا ہے اس کا باکس کتنا رکھا ہے؟ اس کا باکس آپ نے چھے اچھ رکھا ہے چھے بھائی چھے ہیں شٹرین آپ نے کی ہے سٹیل کی ہے یا لکڑی کی ہے؟ سٹیل کی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک تو چھات پلین نکلتی اس کے ساتھ ریشو ضائع نہیں ہوتا جو لکڑی میں سے ریشو نکل جاتا ہے وہ سمجھے ہو جائے ہوگی ہے کنکریٹ بازگی اور یہ جو پلین کی ہوتا ہے اس کے ریشو نہیں نکلتا ہے وہ ریشو جو اپر ہی ہوتا ہے وہ اس کی مضبوطی ہوتی فائدہ رہی ہے دیکھیں دیکھیں دوستر یہ آج ایک سلایب ہم ڈالی ہے بیسمنٹ کی اس میں جو وہ پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں جو کہ آپ کو بناتے ہوئے کوئی بھی چھاتی ڈالتے ہوئے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند دیں